اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا دور ناظرین سولوی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس آج سوہ گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا اور تلاوت کے فوراں بعد سنی اتحاد کانسل کے عراقین جو ہیں انہوں نے سپیکر کے ڈائس کا جو ہے وہ گھراؤ کیا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا جس پر سپیکر نے کہا کہ پہلے حلف لیں گے پھر بات ہوگی جس کے بعد نو منتخب عراقین نے حلف بھی اٹھایا لیکن اس دوران ایوان میں شدید ہنگام آرائی دیکھنے میں آئی دوسرے طرف سپیکر اور ڈپیٹی سپیکر کے جو کاغذات ہیں وہ جمع کرا دیا گئے ہیں اور جن پر انتخاب جو ہے وہ کل کرایا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل میں تاہر ملک صاحب اور اسحار نانا صاحب ملک صاحب پہلا اجلاس ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنگام آرائی کی نظر ہو گیا اور آج جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آج اسمبلی کا پہلا دن ہے اچھی روایت قائم کریں آپ شور شرابہ کر رہے ہیں تو کل آپ کے لیے بھی شور شرابہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا میسج نہیں گیا مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ لی مجھے تو وہ لگتا ہے کہ میں خود بھی اردو میڈیم سے پڑھا ہوں وہ مارے ہوتے ہیں اس کو پنجابی زبان میں کھوتی سکول کہتے ہیں اس طرح ماسٹر نے ایک بڑی سی سوٹی رکھی ہوتی ہے دند صاف کر کے رانہ تیرے کپڑے ٹھیک نہیں تاہر ملک تیری کنگی ٹھیک نہیں یہ کیا ہے یہ دنیا کی پانچ بھی بڑی پاپولیشن ہے اس طرح اس کی انسلٹ ہو رہی ہے کپک میں دیکھو وہاں پہ جوتا چل گیا ہے بھئی خاتون ویسے ہم کہتے ہیں ہم بیٹی ہیں سمجھتے ہیں وہاں پہ جوتا چل گیا ہے اچھا یہ آج جو ہوا ہے یہاں پہ کوئی چور چور کا شور ڈالر کمال کی بات ہے تھوڑی لیگل بات ہے کوئی میں پولیٹیکلی فائنٹ کرنے تھا لیگلی نواز شریف ثابت کر گیا کہ وہ چور نہیں ہے میں لیگلی بات کروں اس وقت لیگلی چور کون ہے جس پہ گڑی کا کیس بنا ہوئے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی چور کس کو کہہ رہی ہے نواز شریف کو کہہ رہی ہے عمرانہاں کو چور چور کہہ رہی ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اچھا کے بی کی کا میں نے آپ کو بتا دی ہے جو پنجاب میں ہوئے وہاں نے میاں سلم کو آنے نہیں دیا باتیں ہم جمہوریت کرتے ہیں تو میرا حال ہے آپ اور نواز شریف پہ ماسک پھینکا گیا تو میں جو جو اوورال اور سب سے بڑی دیکھیں ہم مطلب ایک میچورٹی کی بات ہے ہم لوگ لگے تھوڑے سے سال دو سال نہیں تم سے بڑے ہیں مگر ہم بڑا اطراف یا ہم بزرگ صحابی ہیں سینئر صحابی پہا جی چار اپنا آپ کے وزرعظم بیٹھے ہیں اس میں کتنے چار سابق وزیرعظم اسیملی پہ بیٹھے ہیں ایک سابق صدر یا دنیا میں آپ کو بتا ہے امریکہ میں سابق صدر جو ہوتا ہے اس کے نام پہ ایک لائبریری بانتی ہے اور ساری زندگی وہ سابق صدر رہتا ہے اگر زرداری ہے تو وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے پیدائشی شاہد میں کہے گا میں لڑکانے میں پیدا ہوں وہاں پہ گوگی زرداری لائبریری وہ کتاب میں بڑھائے گا اگر مثلا یہ ہمارے الوی صاحب کراچی سے ہیں وہ کراچی موگا الوی لائبریری یار ہمارا سابق صدر وہاں بیٹھا ہے چار ہمارے سابق وزرعہ بیٹھے ہیں جوتے چلنے ہیں ماس پہننے ہیں مجھے آپ بتاؤ یہ جو سکسٹی پرسن پاکستانی جس کا خوب ہے کہ یار میرے لئے کوئی سوچے گا کیا سوچے گا مجھے تو اللہ کہ میں بہت سارے وندہ زاتی بھی خیال آتا ہے مگر کہیں نہ کہیں میں بھی پاکستانی ہوں میں بھی ایک انسان ہوں مزاری سی بات ہیں مجھے what we are doing یار میں نے چھوٹی چھوٹی آپ کو ساری سیملی بتا دیئی ہے وہ گنڈہ پورا ہے وہ لگتا ہے اچھا بلکہ اس کی بھی بڑھ رہا تھا literally he started his career from films he wanted to be actor اچھا وہ وہاں سے فیل ہوا جگر تو یہاں پہ آگے سیاسندھ میں آگے وہاں پہ فیل ہو گئے تو یہاں پہ آگے اور ان کی جو تقریریں جو میں دو چار سنی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کس کرام کا وزیراعلا ہمیں نصیب ہوگا مجھے کوئی ہاں last میں زیادہ ٹائم لے گا مولانا نے تو اپنی پردکشن کر دی انہوں نے کہا یہ آج کا جو دیکھ ان سے پوچھا انہوں نے کہ آج کو دیکھ کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں گرانٹی دیتا ہوں یہ سیمبلی نہیں چلے گی تو یہ اوپننگ سی ہے مولانا صاحب تو اس وقت اختلافی نکتہ نظر رکھتے ہیں رانا صاحب کیا maturity کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی جیسے ملک صاحب نے بھی اتنا بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلاس روم ہے جو چھوٹے بچوں کا کلاس روم ہے جس میں ایک mess create ہوا ہوئے دیکھیں definitely maturity کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے لیکن جو آپ نے بیج بوئے ہوتے ہیں وہ بھگتنے بھی پڑتے ہیں جب عمران خان کی پہلی سپیچ تھی تو اس سے زیادہ بتتمیزی ہوئی تھی اور اس سے زیادہ لڑوازی ہوئی تھی تو وہ اب آپ کو بھگتنا پڑڑا ہے ابھی دوسری تو دوسری چیز جو بڑی important ہے کہ دیکھیں جو خواجہ عاصف صاحب نے کہا تھا کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے وہ مجھے لگتا کہ انہوں نے صرف دوسروں کے لیے کہا تھا اگر آپ نے تھوڑا سا discipline برقرار رکھنا تھا تو خواجہ عاصف صاحب سے کے علاوہ مطالق سیال کورٹ کا ایک ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن ہار گئے تھے رات کو انہوں نے اپنا کمرہ بند کر کے لوگوں سے آتی نہیں سمجھا وہ جو پیچھے والا تھا اس نے آکے اسے دھکا دیا دھکا دے کے کہا وہ لائن ہے بیوٹی پھر عبد المتی اس کو کر گیا کرنے کے بعد جب فرنینڈس سے پوچھا کہ بھائی وہ بھول گیا تھا تو جیت جاتا انہوں نے کہو فیڈے مو ایسی جیت کا جس میں کسی کو جناب فراد کر جیت ہوں انہوں کا گولڈ میڈل ملنا تھا روز اس نے مجھے کہنا تھا شرم کر تو اکھارا میں جیت کے اور تو نے گولڈ میڈل لٹکایا ہوئے قوم اخلاق سے بنتی ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے تو اخلاق ہی ختم ہوگئے پارلیمنٹ میں وہ اخلاق کے بہت کو گیت گئے جائیں گے اخلاق کے کوئی ترانے ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے کی جناب جفیر پپیاں کریں گے حالکہ ہر قوم میں الیکشن کے بعد جو پارلیمنٹ بنتی ہے نا سارے کہتے ہیں شکر ہے ہماری پارلیمنٹ بن گئی شکر ہے ہمارے مسائل کریں گے اور اگر چور ووڑ چور مینڈر چور اور بڑی دھٹائی سے آکر بیٹھ جائیں گے اور آکر تقریریں بھی اخلاق کے اوپر فرمائیں گے ملک آج بہت سوست ہے ملک صاحب یہ قومیں جیسے رانہ صاحب نے کہا جو قومیں ہیں وہ اخلاق کی اصول وں میں اپنی روایتی لینگویج میں رانے نے آدھا جو بتایا یہ جو پولیٹیشن کا بتایا مگر میرا تھوڑا سے اختلاف ہے میرا اختلاف ہے کہ وہاں پہ پولیٹیشن میں اخلاق آتا جس سسٹم میں جسٹیس ہوگا جس میں میرٹ ہوگا جب سسٹم کے اندر ڈنڈا ہوگا جو میں چار منتظر رولا پایا کہ یہ سسٹم میں اخلاق اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا پولیٹیشن کا بلڈ خراب ہے اس کی کوئی علامی نے اس میں ٹیکہ لگا دیا چوروں نے اس میں ٹیکہ لگا دیا کہ پاکستان میں پولیٹیشن انسان نہیں ہو سکتا اخلاق نہیں ہو ہو سکتا خوبصورت نہیں ہو سکتا اماندار نہیں ہو سکتا ہو سکتا وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جس سسٹم سے اس نے نکل ہے وہاں پہ جبر ہے وہاں پہ ڈنڈا ہے وہاں پہ دیفینیشن ہے وہاں پہ آپ کے ساتھ جسٹریس نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ بھی عظیم پولیٹیشن پیدا ہوئے ہیں وہاں کی ریاستی نظام میں جسٹریس ہے جب آپ کے سیاستدان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے فیر ہو کے سیدھے راستے سے راستہ نہیں ملے گا تو اس کو تو یہ ڈر پڑا ہو آس کہ میں بیمار ہی گندے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہے تو ہمارے آپ پولیٹیکل انسٹیوشن ڈیویلپ ہی نہیں ہوئے میرا جو آرگومنٹ یہ ہے میں پولیٹیشن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا رہا رانہ غلط کہہ رہ رانہ مگر میرا بھی ہنڈر پرسن پوائنٹ ہے جب تک یہ نظام جسٹیس پہ نہیں آئے گا دیکھیں نا جب آپ چیف جسٹیس کہتے ہیں نبی دن میں الیکشن نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کے پاس آپ گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو اس نظام میں تو پولیٹیشن نہیں پیدا کر سکتے ہیں یہ میرا آگومنٹ یہ 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 تو ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ جب کسی دارے کے پاس خاص طور پر انصاف ہی نہیں ہے جس موشرے میں جس ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہی آگے کیسے بڑھیں گے دیکھیں ہر انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے لیکن اس کی ریشو ہوتی ہے 20 فیصد 30 فیصد چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں کسی ملک کے ووٹ ہیں ایک لاکھ میرے ہیں اسی ہزار نوے ہزار تو دس ہزار کا گیپ پورا کر دیا جاتا ہے یہ سائنس ہم نے پڑھی ہی ہم پچھلے کئی عرصے سے الیکشن دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اسی فیصد لوگ جو صبح چھے بجے تک جیتے وے تھے اور ان کی لیڈ چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار تھی وہ جب دوپیر ہوئی ان کے گھر وہ ڈھاکہ ڈالنے آگئے سنتوش کمار سبیہ صاحبہ کی اگر آگ کھلتی ہے تو دیکھتے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کہتے کون ہو تم نماز پڑھ وہ کہتا میں چور ہوں کہتے تم چور ہو اور نماز پڑھ کہتا چوری میرا پروفیشن ہے اور نماز مجھ پہ فرض ہے سبھان اللہ سبھان سبھان سیاستدانوں نے نماز ان کے اوپر فرض ہے چوری ان کا پروفیشن ہے تو ایسے بکشے جائیں گے اس طرح ملک آگے بڑھیں گے اس طرح ملکوں کی ترقیہ ہوتی ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے خدا کی قسم ہمارا ضمیر کتنی دفعہ میں کہہ رہا ہوتا کی کر رہے ہیں یہ نینے شرم نہیں آ لیکن نانا ملک صاحب تو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چور کہ کس کو رہے ہیں کیونکہ نواز شریف تو اس سے بری ہو گئے ان الزامات سے ان عدالتوں سے بری ہوئے جو ایک عرصے سے غلط انصاف کر رہی ہے عوام نے تو آٹھ فروری کو بتا دیا کہ تم چور ہو عوام نے تو انہیں ہر جگہ سے ہرا دیا عوام نے بتا دیا کہ تم نے جو کیا اس کا خمیادہ مقت ہو اور میں بار بار کہتا ہوں کہ انتخاب سے بڑا اعتصاب کوئی نہیں ہے دنیا میں لیکن عوام کو کرنے تو دیں عوام کے مینڈڈ کا اعترام تو کریں آپ ایک عرصے سے آپ نے اتنے پیسے خرچے ملک بھی اچھی خرچہ تھا کہ جی وہ فرنٹ پیج پہ قوم کو نواز دو ٹھیک ہے ہاتھ یوں قوم کو نواز دو اگر قوم کو ضرورت نواز شریف کی تھی تو کیوں پیچھے ہو گئے بھائی آپ کو آگے آنا چاہیے تھا جیسے بھی مینڈڈ آپ کو پوری نہ لے خوبانیاں نہ بادام تو آپ کہیں جی بھائیہ کو آگے کر دو اس کو بستی ہونے دو اس کی جگر جان نے کہ پائندہ سزار جو میرا آرگومیٹ ہوتا ہے پائندہ سکی چوری ٹھیک ہے یہ بھی ایک آرگومیٹ آرہ رہے ہے پائندہ سزار بھائی بھائی بھی ہے یہ بھی اس کی بھوٹی ہے یہ صحیح کہہ رہا مگر میرا حال یہ بھی چھوٹا نہیں میں چھوٹا ہوں انیس سو ستر میں پیپرز پارٹی کی تھی ایٹی ون سیٹ میری تو گنتی اچھی نہیں یہ پوری بات بتانی ہے اچھا ایک تھی عوامی لیگ شیخ مجیب ہیڈ کرتا تھا پاکستانی میں پاکستان کی بات کر ہوں بنگلہ دیش کو بھول گیا پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں ایک سیٹے اس نے لوس کی تھی ایک نور لبین تھے اور ایک راجہ تیجی دیو تھے ہمارے وہ وزیر بھی رہے ہیں میں کوئی کانفیڈنٹ سے کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے غلط ہو جائے کہتے ہیں کہ موڈرن ہسٹری میں کئی پہ جو کسی اگر ایک جگہ الیکشن ہوئے اگر کسی جماعت دو فیفٹی فور یر سے اپنے سیمبلی نے بلائی فیفٹی فور یر ہو گئے ہیں اس الیکشن پہ ہمارے صدر نے یہ تو ڈالنگ ہے نا الوی تو بڑا سمجھ دار رہا کہ کسی کا فون آئی تو چلو یار بھائی میں سائن کر رہی تو چوبی ساری فیفٹی فور سبیرہ نے تمہاری ڈبل عمر ہوگی ابھی تک ہم نے سیمبلی نے بلائی تو یہ پتہ نہیں کون سے چار پانچ زار موڑ کی بات کر رہے میں اس سے زیادہ کیا بات کروں یہاں پہ ملک آکے فل سٹاپ لگاتا کچھ نہیں پاتا یہ چاہتا ہے کہ میں وہ بات کہ دوں وہ یہ کہتا کہ یہ پکڑا جائے اس پہ تاظیریں لگ جائے چلو کوئی بات نہیں لگ جائے اگر سچ کہنے پہ لگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ نے جب منڈیٹ کا اعترام نہیں کیا تو ہمیں پاکستان کو ٹوٹنے کی شکل میں خمیازہ بھگت نہ پڑا میں جو بار بار کہتا ہوں اس وطن سے محبت میں ہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس طرح مینڈیٹس کا کھلوار نہ کریں لوگوں کو ان کی مرضی سے آگے بڑھنے دیں ٹھیک ہے نا آپ جب لوگوں کو ان کی مرضی سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے بیوٹی میرا مورل کویسٹن دیکھو نا ہم بھی انسان ہم سیکالوجی پڑھ دیں سیکالوجی کہتی ہے کہ ماں باب ہم دونوں باپ ہیں جب ماں باب بچوں میں اچھا رویہ لانے رکھتے بچہ سچ بولے آپ اس کو میٹھی چیز دے دیتے ہیں بیٹی اس کو کامگرس کو ریوارڈ دیتے ہیں اب آپ نے ہنڈرڈ سکسٹی ون والے کو ریوارڈ نہیں کیا تو آپ نے جو میرا آرگومنٹ ہے آپ نے ایک ہی میسیج دیا ہے کہ موریلیٹی موریلیٹی نام کی کوئی چیز نہیں یہ میرا آرگومنٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں اسی طرح ظلوفکار علی بٹو اچھا تھا برا تھا اس نے ایک پولیٹیکل سٹینڈ لے لیا غلط تھا یا صحیح تھا دائی سال جس شہر میں بیٹھی ہیں کال کوٹری میں رہا ہے یہ وہ بندہ ہے جس میں سوائے انڈیا نے اور اسرائیل پوری دنیا کی دو ریاستے ہیں ایک اسرائیل اور بھارت جس نے کہ یار اس کو پھان سینہ دو میں ریکڈ بات کر رہا کتنا ڈائی سال وہ کال کوٹری میں رہا ہے کیونکہ حصول پرستہ اب اس کے بعد اگر تاہر ملک جیسا عام آدمی سیاست میں جائے گا وہ جب بٹوز کے ذین میں آگا یار اتنا سٹیچر اتنا بڑا آدمی اس کے ساتھ یہ حصول پرستی پر تو کہاں سے برائلیٹی آگی یہ اس کو برائلیٹی تو نہیں آگی مولانا فضل رحمان صاحب نے سپیکر کے انتخاب میں وزیراعظم اور صدر کے انتخاب سے بائیک اعلان کر دی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے مولانا صاحب احتجاجی سیاست کی طرح بڑھ رہا ہے یا یہ کوئی ٹیکٹک ہے کچھ گین کرنے کے لئے مجھے تو یہ لگتا کہ بھاو بڑھانا چاہیے بندے کو اور جہاں اچھا بھاو ملے پھر اسے کر دینا چاہیے تو مجھے بھاو بڑھ رہا ہے کیونکہ ملاقاتیں جاری ہیں میں نے ویڈیو دیکھے جس میں ملانا پپیاں لے رہے ہیں وہ چل رہے ہیں تو اور پھر دو چیزیں دیکھیں جو ملک نے بات کی بھٹو کے بعد خوف ہوا تو پھر وہ بات آجے گی کہ کوئی ایک بندہ بھی کھڑا وہ جیل میں بند ہے جو مرضی ہے وہ اپنے اصولوں پر کھڑا وہ جیتی ہے تھوڑا دیر سے جیتے تھوڑا لمبار جیتی ضرور دے رہا ہے درست ہوتا ہے اور جب تک ایسا لی ہوگا ہم وہ جس اسمبلی کی بات کر رہے جس کا بلائے گیا وہ بلائے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا لیکن جن بلائے جا سکتا انہیں تو بلانے دے بلانے میں آپ کی بات کر رہا ہاں آپ کے صدر اس زمانے کے جنرل یا یہ خان سا بون ریکرڈ ہیں اس زمانے میں یوٹیوب یہ چیزیں نہیں مگر تھوڑا سا ہم سوڑن آم پاکستان 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 ایلائن تھی ہمارے پاس کہ ہم نے دنیا کو پریشان کر دیئے کہ ہم نے کیا کیا سے جو راستہ نکالا چائنہ تو اس زمانے میں پاکستان پاکستان پہلے آپ جاتے تھے وہاں چائنہ جاتے تھے تو چائنہ سے واپس آرہا تھے یا یہاں تو ایئر پورٹ اس سے کوئی سوال پوچھا کسی نے پوچھا کہ جنرل صاحب ہم مجھ یہ میں آپ پوچھا گیا ان سے سوال پتہ اس نے کیا جواب دیا انہیں کہ آज مرح سوال کر جو میں یہ بار بار ادھری آ رہا ہوں تو موریلیٹی نہیں سنا چل سکتا ہے اچھا آپ جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات کر رہی ہیں نا دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے تو اس پارلیمنٹ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے جو لفظ کہا کہ یہ پارلیمنٹ نے یہ کچھ اور ہے اب یہ کچھ اور ہے کیا ہے یہ تو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے لیکن میں پھر آپ کو جو بات دوبارہ دورانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کا احترام کرانا ہے تو مت ایسے ڈمی کریکٹر بٹھائیں جن کو خود پتا ہے کہ ہم ہارے میں وہ کوئی بات بھی کریں گے تو جہاں سے وہ ہارے میں ہیں وہ عوام ان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے اگر ایسے لوگ جو اخلاقی طور پر پس ماندہ ہیں ایسے لوگ جن کے اخلاق ہی کوئی نہیں ہے ایسے لوگ جو بے ایمانی چیٹنگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ پاکستان کو چلائیں گے یا اس پارلیمنٹ کو چلائیں گے وہ خدا کا خوف کریں گے مولانا صاحب 2018 میں بھی کہتے تھے کہ یہ ہم اس کو نہیں مانتے تو جو دوسری پارٹی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہتے تھے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہم سٹینڈ کر دیں ہم پارلیمنٹ میں نہیں 2018 میں جو کہتے تھے نا اس سے پہلے بھی میاں نواشیف صاحب کے جب حکومت آئی تھی نا تو آصیف علی زرداری بھی یہی کہتے تھے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو حکومت آئی تھی اس ٹیم بھی وہ اسے صاحب یہی کہتے تھے لیکن اس طرح نہیں کہتے تھے کہ آج جیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہی ہمیں ایسی سیٹے دے دی مکم کہتی ہے کہ ہم نے تو بندے بارہ کھڑے کی اٹھارہ ہو گئے تو اس طرح نہیں ہوا تھا اور اس طرح نہیں ہوا تھا کہ صبح جیتے ہوئے سوئے اور شام کو اٹھے ایک سیٹ تھی خرشید محمود کسوری کی جس میں وہ جیتے ہوئے تھے اور پھر بعد میں تبدیل ہو گیا تو ایک عرصہ رولا پڑا رہا تھا اس سیٹ کا یہاں تو جنہوں پٹو ہلا جنہوں پنو ہلا نکل رہے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ چلانے کے کوشش کر رہے ہیں ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی پریشر ڈال کر کچھ گین کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا پھر واقعی جو ایک احتجاجی سیاست ہے وہ اس کی طرف بڑھیں گے دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے اگر ہم ایز جنرلس پوزیشن میں دیکھیں تو مجھے کوئی دکھ ہو رہا ہے دکھ یہ ہو رہا ہے میں نے آپ شروع میں جو ایک تھوڑی سی تصویر بنائی ہے اس میں مجھے مجھے کئی استقام نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی آئی ہے میں کوئی خط لکھ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے آپ نے پاسن کے دشمن ہے ملک صاحب کی پی میں جس طرح سے جو سپیکر جو وزیراعلا بنے گا وہاں پہ تو پی ٹی آئی چھائی ہوئی ہے تو وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اچھا وہ بڑا انٹرسٹری کا آپ نے پوائنٹ دیا دیکھیں میں نے آپ کو تین دن پہلے کہا تھا کہ جس کا نام امران حان ہے اس کی آپ خوبی کہلیں خابی کہلیں یہ دنیا کی دو طرح کی پرسنلٹیز ہیں ایک پرسنلٹی جو لچک والے ہوتے ہیں میری ذاتی رہا ہے کہ لچک ہیومن فیکٹر ہے کہ انسان مستقل مزاج نہیں رہ سکتا مطلب آپ لچک کے ساتھ راستے نکالتے ہیں خان کی خوبی بھی یہی ہے خامی بھی یہی ہے خامی کیا ہے کہ اس میں لچک نہیں ہے خوبی کیا ہے کہ پرنسپرل ہے جس پہ کھڑا ہو گیا اب میں نے آپ کو فرسٹ اینڈ ایک انفرمیشن دی تھی وہ سورس بتانا مناسب نہیں کہ ہی اس سٹل ایسے اکڑ کے کھڑا گئے نہیں زیرو ٹالنٹس اب پوائنٹ ہم جا کے در رہے ہیں دیکھیں سمبولیکلی چیزیں ہوتی ہیں اپنا گنڈاپور کو وزیراعلا بنانے کا مطلب کہیں پہ میسیج ہے اور اس کی اگر آپ تقریریں سنیں جو انہوں نے اپنا کیمپین میں کی ان کے جو الفاظ وہ بڑے سخت تھے مثلا جنہوں نے مجھے تانگ کی اب ان کی باری ہے مجھے ان افسروں کے نام آتے ہیں یہ پوائنٹ سمجھیں دوسرا آج اندر کی جو خبر آئی ہے خان صاحب نے میسیج دیا ہے کہ جو لوگ انڈرگرونہ باہر آئے باہر آئے مطلب ہے ملقابی ہونے جاری ہے اور ہفتے کو کال بھی دی ہوئی ہے اب دیکھیں خان کی پلاننگ ہے خان کہہ رہا کہ یہ اٹیک ہے ہم نے ریٹریٹ نہیں کرنا یہ ہم نے ٹائم نہیں دینا حالانکہ دو سٹریٹیجیز ہو سکتی تھی میرے مجھے کسی نے پوچھا پی ٹی اے کے بندے نے وہ بڑے قریبی ہیں میرے محلے دار بھائیوں کی طرح تو میں نے کہاں بڑا سانس ٹاپی کر آپ چاہے کوئی سگرٹ پانی لوگ کافی لو چھے مین ان کے بعد یہ لڑائی شروع ہو جائے گی تم چھے مین ہے تم نے ان کو دینے مجھے لگتا ہے ہاں نہیں ہے اب وہ کرنے کے جا رہے ہیں وہ ان کو ایک پروٹیکشن ملے گی کے پی کے میں کے پی کے کی پولیس کیونکہ ان کی حکومت ہوگی اب جتنے وانٹڈ بندے ہیں اشتہاری ہیں یا اگریسیم ہیں جو نو مائکہ بھی جن پر ٹیگ لگا ہے ان کو نے ایک ہیون ملنے لگی ہے اور کسی یا تک وہاں پہ دل ہی دل میں وہاں کی ہائی کورٹ کو بھی بڑھون سے پیار ہے تو مجھے لگ رہا ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم ہماری وفاق اور کے پی کے وہاں امنے سامنے نوجہ مجھے یہ ڈر ہے جس طرف یہ جا رہے ہیں رانہ صاحب میں یہ ایک چھوٹا سا بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کے میں پوچھوں گی کہ اس طرح سے ملک صاحب جس خچے کا اظہار کر رہے ہیں کیا آپ کو بھی سیچوئیشن جو ہے وہ اسی طرف بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد خوش آمدد رانہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو ملک صاحب نے کہا کہ جو کے پی میں جو معاملات چلے اور جس طرح سے کر کے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ادارے جو ہیں اداروں کا ٹکراؤ جو ہے وہ پھر سے مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ میں تو بلکل اس حق میں نہیں ہوں کہ اداروں کا ٹکراؤ ہو میں اس بات کے بلکل حق میں نہیں ہوں کہ کے پی کے جانب سے کوئی اس طرح کی شکل بنے جس سے ہمیں فیل ہو کہ ہم کوئی ادارے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے میں اگر ایسا ہوا تو میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ونس فور آل یہ خالی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے ہمیں اس اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے کسی توڑ پوچانا ہے ایک ایسا رستہ بنانا ہے جس میں ہم اپنی پولیٹیکل لڑائی ہم پولیٹیکل لڑائی لڑائی اب میں احمد ولی خان کا میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا کہ جب انہوں نے وہاں کے چیف جسٹس کا نام لے کے کہا کہ تم میں دیکھ لیں کہ تم یہی رہتے ہو کاش اس دن ادارے اور عدلیہ ایکشن میں آگئی ہوتی اسد تور کبھی پکڑنا ہے آپ نے بس اسد تور کیونکہ اسد تور کا باپ جو ہے وہ یا دادا اور وہ ولی خان یا بچہ خان نہیں ہے تو اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے یہ جو آقل خرافات عمل ولی خان نے بولی ہیں ٹھیک ہے نا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں رد عمل دینا چاہیے میں تو سخت مضمت کر رہا ہوں کہ عمل ولی خان نے جس طرح کیچڑ اچھا لی مجھے دکھ ہے وہ بہت ساری باتوں کے حوالے سے چھوڑ دیں آپ میں تو ان کو ذکر بھی نہیں کرنا پسند کرتا ٹھیک ہے لیکن اگر عمل ولی خان جیسا آدمی جس کے دادا صاحب بچہ خان صاحب نے پاکستان میں دفعہ نونا پسند نہیں کیا اس دردی سے کمیٹمنٹ کوئی نہیں وہ اگر ہمارے اداروں کے اوپر اس طرح اس طرح کے بزاری قسم کے الفاظ استعمال کر کے بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف پی ٹی ای کا معاملہ نہیں ہے ان سب کی زبانے بند کرنی پڑیں گی وہ کرنی چاہیے ہمیں مجھے ایک بات بتائیں خاجہ آسیر صاحب جو ہیں وہ اب نیجی محفلوں میں بھی اور پروگرامز میں بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی جنرل باجوا اور کہنا میں جنرل فیض صاحب ہمیں بیٹھ کے منٹس لکھواتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے قانون سازی کرواتے تھے کوئی کیوں نہیں ان کا گریبان پکڑڑا کہ آپ کیسے اداروں کے پر الزام اس طرح کے لگا رہے ہیں فضل الرمان صاحب یا وہ کیا کہتے ہیں سندھ کے جو ہیں پیر پکڑا صاحب کیوں کر رہے ہیں بھئی آپ ایسے تو یہ خالی اس طرح نہیں ہونا چاہیے میں بلکل کنڈیم کروں گا کہ اکر کے پی کے اداروں کے تصادم کے ساتھ گئی اداروں کے ساتھ تو مجھے میں تو بلکل پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کروں میں کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتا لیکن ایمن والی خان جیسے لوگ جو ہیں نہیں ٹھیک ہے بلکل ادارہ ہے آپ جو بات کہہ رہی ہیں یہ چور ہیں نام لے کے کہیں آپ کے جو حکمران ہیں وہ کہیں بھاگیا چیف جسٹیس بننے والا ہم نے دم دبا کے بھاگیا سب کے ساتھ ایک ساتھ صلوق کریں آپ ٹھیک ہو گیا اچھا ملک صاحب جو نواز شریف کو لیڈ کرنا چاہیے یہ رانہ صاحب ہمیشہ یہ پلی لیتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو سامنے آنا چاہیے اور نواز شریف کو لیڈ کرنا چاہیے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صدر کا ہدا جو ہے وہ نون لیگ کا دوبارہ سامنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نواز شریف کی طرح سے کس طرف کو جا رہی ہے نواز شریف کی پولٹیکس دیکھیں اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے سچ سچ ایک الگ چیز ہے ریالیٹی کا الگ چیز ہے میں نواز شریف کی میشہ یہ اس کی کریکٹر دیکھتا ہوں وہ ریالیٹی کا آدمی ہے ریالیٹی کیا ہے پاور اس نظام کی تو وہ پاور کو دیکھتا میں آپ کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بتاؤں آپ حیران ہے جائیں گی کہ یہ سارے ڈسین میکنگ میں مان سیرا کہاں سے آگیا مان سیرا اس طرح ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نے ان ٹی وی سکرینوں میں بھی دیکھا تھا کہ لوہر میں جہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے فورٹی فائیو اب تو پاسا ہے نیا ایک لفظ آگیا فورٹی سیون برزیس فورٹی فائیو اس میں تو آپ سمجھیں کہ آپ لٹکے ہوئے ہیں کہ ایک اپلیکیشن کیا مارا ہے میرا حالی I hope you understand اب مان سیرا آپ کی ہاپ تھی کہ میں یہاں سے مجھے میسیج ملے گا کہ کہیں میرے پر کراس تو نہیں لگا ہوا تو اگر وہاں نہ لگتا کراس دوبارہ الیکشن ہو جاتے ہی ہوتے آپ میٹی بن کے ایم این اے بن کے اس کا مطلب تھا کہ آپ پر کراس نہیں ہے تو ان کو رانے جیسے سمجھ دار کسی دوست نے سمجھایا جناب آپ پر کراس ہے یہ جو مان سیرا نے آپ کا جو دوبارہ کیس نہیں نہ ہوا اس کا مطلب آپ آرام کریں یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ کہ نواز نے کیا اس سے فیصلہ کیا اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں جب صدر بن جاؤں گو نا تجھ ایک انٹرنیشنل میری ایک رسپیکٹ بن جاؤں گی میں دوسروں سے مل سکن گو پہ جا رہا ہے وہ اس سائٹ پہ جا رہا ہے کہ وہ ریلسٹ کہہ لیں اس نے سمجھ لیا کہ میرے پر کراس ہے پاور سے وہ رام سے اپنا گیا پنجاب پہ اب اس وقت نواز شریف سارا کام کر رہا ہے پنجاب کیابنٹ پہ وہ ہیز ورکنگ فار ہز ڈاٹر وہ ایک عظیم باپ بن گیا میں تھوڑی سی تنزن بھی بات کروں قربانی رہ دی اپنی تیہ سے جی میں اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ نواز شریف اس لیے صدر بنے گا کہ وہ پنجاب میں تنظیم سازی کر سکے اندر سے اس کو پتہ ہے کہ نون لیگ یہاں پہ لوس کر گئی ہے ویک ہو رہی ہے نون لیگ کی پوزیشن واپس دین کرنے کی ہے تو بیسٹ ان کی پنجاب ہے تو اس لیے رام سے اس نے ریٹ کیا ایک تو اس نے ہماری بیٹی کو آگے کر دی ہے اور چھپ کے وہ مسلم لیگ نون کو ٹیکہ لگانا چاہ رہا ہے پنجاب سے تو وہ کام کریں گے یہاں پہ ساری اس کی تنظیم سازی پہ دوسرا وہ ایک پورا پلان لے گیا رہے ہیں ایک نیا تھوڑ لے گیا رہے ہیں اس پہ کل ایک دو میٹنگز وہ تھوڑ یہ ہے کہ ہم نے یہ تھوڑ دینا ہے خوشحال پاکستان خوشحال پنجاب مطلب پاکستان کی جو خوشحالی ہے اس کے لیے پنجاب چاہیے اور پنجاب تو نواز شریف مریم نواز وہ اس کو خوشحال بنائے گی تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں پنجاب پہ تو کیونکہ اس کو وہاں پہ کسی نے کروس کم کھا ہے اس کی ضرورت بھی ہے کہ نواز شریف بلکہ نون لیگ کو پورا کا پورا جو ہے وہ پنجاب ایک دفعہ پھر اپنی پوزیشن مستحقم کرنے کی ضرورت بھی ہے لیکن دوسری طرف جو نواز شریف صاحب ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بطور وزیراعظم ملک کے لیے بہترین چوائس ہیں اگر میں شہباز شریف کی جگہ وزیراعظم ہوتا تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا اس سے کیا میسیج دے رہے ہیں پہلے تو نا مجھے اپنے پیارے ملک کی طرف کیا گا نا کہ گل کر رہا تو اکھیاں اٹھاں کر کے یہ بڑا پاور پولیٹیکس پاور نواز شریف سے زیادہ پاور پولیٹیکس کوئی نہیں سمجھتا اے پی یہ پاور پولیٹیکس وہ پاور پولیٹیکس کا شیر جو خود پاور پولیٹیکس کا شکار ہو گیا وہاں سے چلے تھے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے خود مائنس ہوگے بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا میں عمران خان کو مائنس کروں گا لو اے توڑا مائنس پہ خود مائنس ہوگے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ تھوک وڑا میں نہ ملے تھے اب وہ نہیں ملی تو شباز شریف بہت تو پھر آپ قوم کو کیوں جھوڑ بولتے رہے کہ میرے پاس تمام مسائل کا حال ہے میں وزیراعظم بن گیا تو میں ملک کو مسائل سے نکال دوں گا کیوں کہتے رہے آپ لوگ اس طرح پیسے خرچے آپ نے اس کمپین پہ اللہ قوم کو نواز شریف دے وہ کونسا گانا بھی وہ کیا تھا ایک آپ ان کے سارے ملی نغمے پڑھ لیں اس میں مانگنا ہی مانگنا ہے قوم کو نواز دو وہ جو گانا ہے ووڈ کو عزت دو وہ جو ابھی پاپولر ہوا تھا کہ پتہ نواز شریف ملک کو بنائے گا اللہ بنا دے صحیح عوام کی طرف دیکھتے ہیں عوام سے مانگ رہے ہیں پتہ نہیں کس سے مانگ رہے ہیں عوام سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر عوام دے دیتے ہیں پھر یہ نہ کہتے ہیں ساڑی گالو یہی ہے نہیں نہیں عوام صاحب نارو سے تو یہ بہت رہا تھا نہیں میں تو نارو میں بات کروں میں شیر افضل مروت تو ہوں نہیں کہ میں کہوں کہ خاتون آپ کے اندر تو ایک پٹوارن بولتی ہے تو میں وہ تو نہیں کہوں گا شیر افضل کی طرح یہ کہنا میں نہیں چاہیے اور آپ اس قد کے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر میرا بڑا قاد ہے اس لیے کہہ نہیں تھا کہ آپ کا قاد ان سے بڑا ہے اچھا آپ سنویں نا کہ آپ نا بڑا ظہور لگاتے تھے پاور پولٹکس کا پولٹکس کا جواب دینے جی جی بالکل دیں میں کہتا تھا کہ نہیں اصول اخلاقیات زیادہ مضبوط ہوتے ایک جیل میں بیٹھاوا آدمی جو اس کے پاس صرف اخلاقیات تھے اور ان کے پاس پاور پولٹکس تھی ٹھیک ہے ریاست ان کے ساتھ تھی وسائل ان کے ساتھ تھے سارا الیکشن کمیشنر صاحب خود سپہ سالار آزم تھے عدلیہ ان کے ساتھ تھی جیتا کون اگر آپ اس کو جیت کہتے ہیں تو اللہ ماف کرے بھئی ایسی جیت کو میں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جیتوں سے بہتر ہے کہ بندہ بہادری سے اخلاق سے اپنی شکست مان لے ملک صاحب آئی ایم ایف پہ میں آنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں جواب دینا چاہتا ہوں اگر تو یہ فلم ہو میں آتا رہا ہوں یہ تو بہت اچھے ڈائلہ کے اچھا جیتا کیا ہے امران ہاں یہ فلم کے ڈائلہ کے یہ ریالیٹی پاور پولٹکس پاور پولٹکس واقعی بالکل نکام ہوئی ہے اخلاق جیت گیا جس کو یہ اخلاق کہتا ہے ایک دن دس سال قید دوسرے دن چودہ سال قید ایک دن آٹھ سال قید بیوی اپنا وہ کہہ رہی ہے مجھے ڈائلہ میں رکھو وہ کہتا ہے نہیں کھاکی تو اپنا اپڑے کاری رہے وہ دس ہزار بندے پی ٹی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نو مہینی مغرور اللہ تدابیہ مطلب کیسیز ہی نہیں ختم ہو رہے آپ دالتوں بھی نہیں آ رہی ہے جو ریالیٹی پاور پولٹکس آپ پاور پولٹکسی ریالیٹی دیکھیں یہ ابھی بھی میں سمجھ دوں یہ جزباتی لوگ ہیں ان کو اس کی وہ لفظ پنجابی کا بڑا سنجیدہ میں نکال لگا یہ ان کو وہ جو پولہ پانے ہیں ان کی اس کی سمجھ نہیں آلی کتنا پولہ پانے ہیں دوزار سولہ میں ایک بندہ وزیراعظم ہوتا ہے اس پہ پہلا کیس پڑتا ہے چوری کا ٹھیک ہے آپ کے پرنامہ میں کیسیز ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ناہل ہوتے ہیں پھر آپ ملزم بنتے ہیں پھر آپ مجرم بنتے ہیں پھر آپ ملک بدر ہوتے ہیں اس سے زیادہ کوئی ہو سکتی ہے آپ پہ کوئی پوزیشن اور اس کے بعد آج وہ آٹھ سال کے بعد جس اسیمبلی میں بیٹھا ہے جہاں پہ قائدہ حضب اقتدار بیٹھا ہے وہ وہاں بیٹھا ہے آپ سنو ریالیٹی یہی موریالیٹی کی بات کر رہا ہے ایک بھائی اس کا وزیراعظم بیٹی اس کی وزیراعظم اس کا بتیجہ وہاں پہ کیبننٹ کے لیے بیٹھا ہے پورا پاکستان اس سے پوچھ رہا ہے مجھے وزیر بنا دو مجھے سینڈر بنا دو اور وہ آپ صدر بن کے ادھر آ رہا ہے یہ ہے وہ پاور پالٹکس جس میں کوئی اسور نہیں ہے ریالیٹی بیس پالٹکس مجھے تم چلو آپ اب فیصلہ کر دو اخلاق جیتا ہے اخلاق تو آج بھی چڑھائی کر دی ہاں پہ وان نائنٹی ملین کے کیس پہ وہ اتنا خوفنا کیس ہے میں ہم ادھر ادھر چلا جاؤں تو سارا پروگرام ڈی ٹریک ہو جائے گا وہ اسٹیبلشی چور کون ہوگا کاغسی طور پر میں بات کر رہا میں ویسے نہیں کہہ رہا آپ نہل ہو گیا اخلاقی طور پر آپ نہل ہو گیا شادی اس وقت سیچوشن ساری آپ کے گئے وہ بندہ وہ بندہ جو تین سال پہلے کہہ رہا تھا صبح تو پیر شام یہ مجھے جواب دے دے میں بولوں اجازت ہے آپ نے کر لی نا اپنی بات اپنی باتوں میں خود ہی نگیٹ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو کہ جی وہ دیکھیں پاور انہوں نے اس کا بیٹا یوں ہو گیا فلا یوں ہو گیا جیسے بھی ہوا جیسے بھی ہوا کیوں ہوا جیسے کیسے ہوا وہ کون سے تھے جیسے جن کی وجہ سے ہوا اور اگر اسی طرح کا جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ اخلاقیات ہی ختم ہو جائیں جو آپ میں جو وہ کہہ رہا تھا وہ فرنڈینڈس کہ وہ مجھے گولڈ میڈل اگر میں نے لٹکایا تھا تو روز مجھے کہتا وہ جا بے شرما اے ہو جی جیتے گی یہ تیری ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اس کو بڑی فتح سمجھتے ہیں اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ جیل میں ہے عمران خان اسے اتنی سزا ہو گئی اتنی ہو گئی تو ہسٹری میں ہیروز کو ہی سزائے ہوتی ہے لیکن ہسٹری موریلیٹی کا مظاہرہ ہمارے ہاں کون سا سیاست دان کرتا ہے تو کر رہا ہے نا تو جیل میں ہے وہ نہیں دھکا نا سعودی عرب کو نہیں ڈالا نا بیچ میں نہیں ڈالا نا امریکہ کو نئی خط لکھوایا نا وہ نہیں معایدہ کیا نا ابھی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا کیا مطلب تھا میں اصل میں نا بتا ہے کہ انگلی شعب کی بھی بڑی کمزور ہے کیونکہ آپ نے خط پڑا کوئی نہیں آپ نے ہوا میں تیر چھوڑ دیا خط لگ دیا میں آپ کو پوائنٹ بتا دیا چلیں بتائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیچوں پوائنٹ بتائیں اس خط کا پہلا پوائنٹ بتائیں میں آپ کو کرکس بتاتے ہیں ایک نہیں نو 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 جس لیسن نہیں نہیں لیسن سن لی میں ایسا سوال کر رہا ہوں مجھے جواب دے نا مجھے جو آپ نے ایک مٹھر جائیں اوہ پہلے سنتو لے نا مجھے پہلا پوائنٹ بتائیں کیا ہے اس خط کا نہیں آپ نے پڑھا ہے آپ بتائیں مجھے نہیں آتا ہوگا نا تو پھر آپ نے کیا پڑھا اسی نے کہہ رہا ہوں انگلیش کمزور ہے اسی نے کہہ رہا ہوں آپ کی انگلیش کمزور ہے آپ نے نہیں پڑھا اس خط کا پہلا پوائنٹ سن لیں آپ سن لیں اور میڈم سن لیں نا ہم تو تارڈ پہ پڑے ہوئے لوگ ہیں اس خط کا پہلا پوائنٹ کیا ہے اس خط کا کہیں مطلب نہیں ہے کہ آپ امداد روکے پڑے اس خط کو میں ایسے کہا لوں آپ لوگوں کا علمیہ پتہ کیا ہے شباز شیف صاحب نے بھی آج یہ جملہ کہا کہ ملک کے خلاف انہوں نے سازش کی کیونکہ انہیں انگلیش کا پتہ ہی نہیں ہے پہلے انہوں نے پچھلی دفعہ ایک بیرو کریٹ رکھا تھا جو انگلیش کا بڑا ایکسپرٹ تھا اب وہ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں جیسے میاں صاحب کے دور میں مشادہ حسین تھے جو پتہ آتے تھے کہ یہ بات ایسے ہے ابھی کلنٹن نے یہ کہا ہے اور اب اس کا جواب یہ ہے آپ اپنی انگلیش ٹھیک کریں اور پوری طرح پڑھ لیا کریں آئندہ میں ایسے ہی کروں گی آپ سے میں آکے ٹیوشن لے لوں گی ملک صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ خط لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اس میں جو دو پوائنٹ ہیں جس پر جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیل آؤٹ پیکج کے وقت جو سیاسی استحکام کو مدنظر رکھنے کی تجویزی ہے اور دوسری طرف کہا ہے کہ جو قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کی جو تیس فیصد نشستیں ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے تو کیا آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ اس کو یقینی بنا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو اور آڈٹ کرنا اس کا جو ہے وہ دائرہ اختیار ہے absolutely not یہ کمال ہے یہ کمال ہے گورڈ میڈلی بنتا ہے خان کو کہ ہمیں کہا کہ میں خود کشی کروں گا میں نے کل بھی بات کی اصل میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تیس فیصد آرڈٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی شرائط میں یہ چیز رکھے کہ حکومت پاکستان انہوں نے پاکستان کے ادھاروں کو کورڈ کیا دیکھیں جو ہم نے بتانا ساتھ چاہ ہم نے لیٹر پہلے تو خان نہیں لکھا اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے انکوڈ کیا اور انہوں نے انٹرنیشن میڈیا بھی کوڈ کیا کہ انہوں نے کیس اپنا بنایا کہ یہ داندریزہ الیکشن ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب آپ ایڈز دیں تو آپ کس طرح اپنا انفلینٹس یوز کریں یا آپ انشور کریں کہ یہ تیس فیصد آرڈٹ پاکستان حکومت کریں میں یہ غلط فیمی نہیں دینا چاہ رہا کہ عمران نے آئی ایم ایف کو دو مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کیس آئی ایم ایف کے پاس لے کے جا رہے ہیں آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ داندلو یہ تو آپ ان کو پیسے نہ دیں میرا جو آرگومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی یہ داندلی مجھے تو شاکی کوئی نہیں جو لو میں تو اپنے آپ کو سیدھا کرتا ہوں میرا نہیں خیال کہ یہ فیر الیکشن ہوئے ہیں مگر یار جس گریس کے تم بندے ہو جو تمہاری پوزیشن ہے لڑائی ویدن سسٹم بانتی ہے یہ تو نہیں نا کہ ہم ٹیلنٹ میں بیٹھے ہیں اور ہمارا اختلاف ہو تو ہم چلے جائیں کسی اور چیلنم میں جا کے یہ تو ہمیں واپس میں اپنے گھر کا معاملہ نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نائنٹ صافی نہیں مگر جو اس سپیرٹ کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہے کہ جی میں مسٹر رائٹ ہوں میں فاس پولن ہوں آپ نے ان شارٹ سمپلی آئی ایم ایف سے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے ملک میں فیر الیکشن کرو اس میں ہمیں مدد کرو اور اس میں کہا گیا ہے اور اس میں ایک فکرہ جو مجھے یاد آ گیا ہے وہ یہ ہے وہ لکھا بلکل صحیح ہے شروع میں طریقہ یہ ہی ہوتا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب آپ نے میرے سے مذاکرات کی تھے پی ٹی اے سے آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا اس میں یہ خاتم میں لکھا ہوئے کہ آپ آئی ایم ایف سے جب آپ سے موعدہ کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ رہیں گے مگر آپ انشور کریں گے الیکشن فیر ہو ٹھیک ہو گیا لیکن دوسری طرف یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے اس پر نواز شریف اور شہباز شریف کا رد عمل بھی سامنے آئے اس پر میں بات کرنا چاہوں گے چھوٹی سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ناظرین صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے رات بارہ بجے قومی اسیملی کا اجلاس 29 فروری کو طلب کرنے کی منظوری دی اور وزیراعظم جو نگران وزیراعظم انوارو لککاکر صاحب ہیں ان کے لبو لہجے پر تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے یہ کہا کہ ملک کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں انہوں نے جس طرح سے پہلے سیگے میں صدر کو مخاطب کیا صدر آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت ریاست کا سربراہ ہوتا ہے رانہ صاحب بات تو جائز ہے کہ جو صدر ہے وہ صدرہ ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ جو صدر کی اختیارات ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے اسرٹ کرنے کی کوشش کی گئی صدر کی طرف سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں صدر نے کہاں اسرٹ کیا صدر تو جو اس کے اختیارات ہیں وہی استعمال کر رہے ہیں اسرٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ صدر اپنے اختیارات سے آگے بڑھ کے کوئی چیز کرتا ٹھیک ہے نا یہ اسرٹ کرنا ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کون سا صدر یار آپ نے ابھی بڑا کہا کہ وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک کلرک ہے اسے کہتے ہیں سائن کر رہے تھے نہیں کریں گا تو ہم پندر دن بعد خود ہی سائن کر دیں گے تو ہی نے سدر کر دی ٹھیک ہے نا میں ہی کر سکنا ہے میں اور کون کی کر سکنا ہے اختیار تو یہی ہے یہی اختیار ہے اس اختیار سے آگے کیوں جا رہے ہیں کیوں نہ کر رہے ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں نا کہ بھئی کلرک کی طرح ہے سائن کرو جیدر آپ نہیں کر رہے تو سمری واپس جائے گی پندہ دن بعد وہ آپ پہ منظور ہو جائے گی آپ پہ کر دیں گے سائن تو سدر کے اختیار کیا ہوا سدر تو ایک ربرڈ سٹیمپ ہے جس کے اوپر کرنا ہے ایک فون کال کی مار ہے کہ بھئی یہ بارہ منڈ رہ گئے ہیں بارہ بجنے میں آپ فوراں اس پہ سائن کریں ٹھیک ہے اور رہی ہے آپ کے وزیر آزم کی بات تو میں صرف دو جملے کہوں گا کیونکہ یہ وقت پروگرام ختم ہو جائے گا اس نگران وزیر آزم کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کبھی صدر کی توہین کرتا ہے کبھی وہ قائد آزم کی توہین کرتا ہے کبھی وہ کہتا ہے جی بلوچستان میں کتا مر جائے پنجابی مر جائے ایک برابر ہے کبھی وہ جنابی لی کوئی بات پٹھی بات کر دیتا ہے میں حیران ہوں کہ ہم نے کیسے کیسے نابغہ روزگار لوگ جو ہیں اپنے سر پر بٹھا دیئے کیسے کیسے مشل وہ کر کے رکھ دیئے کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے صدر سائن کرتا یا نہیں کرتا یہ ہونے تھے یا نہیں ہونے تھے آپ کون ہوتے ہو یا اس طرح کی language استعمال کرنے والے قائد آزم کے لیے کہہ دیا کہ جی قائد آزم اور اسرائیل جو ہے وہ قائد آزم کچھ فرما رہے ہیں ہماری تو جان قائد آزم کے پیچھے کھڑی یہ پوری قوم کی آپ قائد آزم کو نگیٹ کر دیتے آپ کبھی پنجابی کے حوالے سے کچھ جملہ ایسے کہہ دیتے کبھی کچھ کہہ دیتے مجھے نہیں سمجھائی کہ ہم نے ہیرہ چون کے کہاں سے لائے یہ ملہ کی سازش میں شریک ہے کیونکہ اس سے قائد ہے کہ اس سے قائد ہے سب سے تعلیم یا ہفتہ بندہ تلاش کر کے لوگ اور نکلے ہیں وہ راجہ ریاض کی جیب سے ملک صاحب جو ایکسکیوز بنایا وہ ایکسکیوز تو اپنی جگہ پہ برقرار رہا مخصوص نشستوں والا معاملہ تو پھر یہ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی اگر آخر میں مانی جانا تھا اور اچانک رات کو بارہ بجے ان کو خیال آیا سائن کرنے کا اس کے پیجے کیا وجہ ہے ان کے لیڈر ہیں عمران حان صاحب جو واحد دنیا کے لیڈر ہیں جن سے میں نے سیکھا کہ یوٹن جو ہے نا وہ پارٹ آف پولٹکس ہے یہ اصور پرستگی بات ہے یہ ایک ایسے ہمارے صدر ہیں جو وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں ایک طرف یہ انقلابی ہوتے ہیں پی ٹی ہوتے ہیں برانہ ہوتے ہیں اور ایک طرف ایک ٹیلی فون ہوتا ہے تو یہ جب ادھر رات لے کے آتے ہیں جب جو رات کو بارہ بجے کیا ہوتا ہے میں حیران ہوں کہ دو دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیملی کمپلیٹی نہیں ہوتی جب تک آپ ریزربز کو نہیں لائیں گے تو اگر ایک بلاول ہمارا بتیق بانجے بانجے نے فرمایا کہ جناب جی دو آپ پہ کیسیز ہیں آرٹیکل سکس کے ادھر سے ساگڑار صاحب بھی آ گیا انہوں نے بھی بتا دیا یہ یہ کیسیز ہیں تو پھر لگا نہیں نہیں کیسیز کی کیلکلیشن کرتے رہے رات بارہ بجے کسی نے بتایا کہ بارہ بجے تک ہے ٹائم ہے اور کسی نے پھر فون پہ یہ بھی بتایا ان کو وہ سکتہ رانہ نے کیا ہو کہ جی آپ نو مارچ کو پاسنگ کے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے یہ یاد رکھیں یہ دن گلے کتنے ہیں تو اس کے بعد ان کو لگا اچھا یہ بارہ بجے بھی بھی ٹائم ہے ان کو نہیں نہیں ریزر کے بغیر بھی سیملی ہو سکتے ہیں تو سائن کر دو تو میں جو گزارش بڑی ہمبل کرنا جا رہا ہوں دیکھیں آپ یہاں تو انقلابی بان جائیں اس کے لیے آئی سلیوٹو میران خواہ میں دل سے بات کر رہا ہوں غلط صحیح کی بات بھی میں کر رہا ہوں ایک اصول کی بات ہے مندہ جو ہے کھڑا ہے تو یہاں پھر علوی تو ڈانہ کرو ایسے گواہیاں آتی ہیں صبح آپ بن جاتے ہو اپنا انقلابی اصول پر اصول پر ایک دفعہ انہوں نے جب الیکشن کی ڈیٹ دی الیکشن کمیشن نے تو وہ اٹھارہ یارہ فیوری کے دی انہوں نے اصولی موقف لیا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کر کے پتہ ہے کون چی ڈیٹ دی آٹھ دے دی تیر دن بیچے کر دی ٹھیک ہو گیا رانا صاحب جاتے جاتے یہ جو لاسٹ ایفرٹ ہے ہوئے تھے پی ٹی آئی کا حصہ تھے لیکن بینگ پریزیڈنٹ کچھ گریس ہوتی ہے چیزوں کی وہ کوئی ورکر تھوڑی تھے کہ ہر چیز کے اوپر رد عمل دیتے تو یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جو ہم نے الوی صاحب کے ساتھ کیا آنے والے صدور اس سے بچ نہیں سکیں گے کہ ایک سیکٹری نے آپ پہ ہی وہ بھیج دی سمری اور صدر کو پتہ ہی نہیں تھا تو اگر آپ اس طرح کھلوار کریں گے تو آپ جو بوریں وہ کٹنا پڑے گا آپ کو یہ میں آپ کو حبر دے دوں نو مارچ کے بعد کوئی اچھا نہیں ہونا ان کے ساتھ چلو وہ تو کوئی بات نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے چلیں وقت بتائے گا کس کے ساتھ کیا ہوگا آج کے لیے مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حفظ و ناصر